جنرل ریٹائر فیض امید سابق نیجی آئیس آئی کے کوٹ مارشل کے سلسلے میں آج تین ریٹائر افسران کو فوجی افسران گرفتار کر لیا گیا اور یہ ریٹائر افسران جو ہے ان کو کوٹ مارشل کی کاروائی کی تحویل میں دے دیا گیا ہے ان میں ایک سابق برگیڈر بھی ہیں ایک سابق کرنل بھی ہیں تین میں سے دو شخص کا تعلق جو ہے وہ چکوال سے ہے جو علاقہ فیض امید صاحب کا ہے برگیڈی ریٹائر غفار برگیڈی ریٹائر نعیم دو برگیڈیر کرنل ریٹائر آسم اس میں شامل ہے فوج کا اتصاب کا عمل جو ہے شروع ہو چکا ہے بہت ڈرامائی کی انجز اور بہت ڈرامائی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں ابھی ذرائع سے خبر چل رہی ہے بیسیکلی کہ جو روغف حسن صاحب ہیں ان کے ووٹس ایپ براسلے اور ان کی خطو خطابت جو ہے الیکٹرونک یا ادروائز بیرونی ملک ممالک کے ساتھ جو ہے وہ بہت جلد منظر آم پر آنے والی ہیں اور وہ بہت بڑی آئی اوپننگ ہوں گی کل خواج آسیس صاحب ہمارے پروگرام میں آیا اور انہوں نے دباقہ خیز بیان دیا کہ یہ پہلی دفعہ گورنمنٹ کی طرف سے ورجن آیا اور وزیر دفاع کے لیول سے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ فیض عبید صاحب جو تھے انہوں نے بتایا تھا پوری تحریک انصاف کو کہ ملٹین سورٹ میں کہاں کا حملے کر رہی ہیں مصدق بلک صاحب آم علیہ السران صاحب بشاہد بھٹی صاحب بہت وارم ویلکم مصدق بلک صاحب یہ آپ لوگوں کو ابھی جو چھاپا پڑا ہے اکثر تحریک انصاف کے دفتر میں کوئی یہ خویہ آسیب بھی بجے اس بات کا جواب دیں کلیرلی بتا سکے یہ تب پہ چلا ہے کہ جنرل فیض جو ہے وہ ان تمام چیزوں میں ملوگس تھے یہ آپ کو پہلے سے پہا تھا اور آپ کے نزدیک ابھی جس طرح آج آپ کے وزیر اطلاعات فربارے تھے کہ مزید گرفتاریاں ہوں گی تو کتنی ہائی پروفائل گرفتاری مزید ہو سکتی ہے ایبن ریٹائر فوجی افسران میں کیونکہ بار بار جنرل فیض کو جنرل باجبہ صاحب سے بھی جوڑا جاتا ہے اور اور لوگوں سے بھی جوڑا جاتا ہے تو تھوڑا بتائیں تو صحیح عوام کو پوزیشن کیا ہے کتنی ڈرامیٹک چیزیں ہونے لگی ہیں جی مجھے اس بارے میں تو نہیں معلوم کہ کتنی ڈرامیٹک چیزیں یہاں پر ہونے والی ہیں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ تمام معاملات جو ہیں اس کو فوجی قوانین کے مطابق فوج دیکھ رہی ہے تو ابھی جتنے بھی گرفتاریاں آپ کے سامنے آ رہی ہیں یہ سیویلین گرفتاریاں نہیں ہیں آج عمران خان نے میڈیا سے ٹاک کرتے میں کہا کہ جنرل فیض ہمارا ساساتھیوں کو ضرع کیا گیا ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کی گورنمنٹ میں ان سے بڑا کام لے سکتی تھی اس میں تفسرہ ڈالی ہے کہ یہ کس کورٹیکس میں عمران صاحب نے کہا ہے اور ان کی دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ اچھی بات ہے اگر نو مئی میں فیض امید کا نام آ رہا ہے تو انویسٹیکیشن کا آغاز وہی سے حکومت کرنا چاہیے جی میرے خیال میں پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا بیان جو ہے وہ کسی کی بھی مدد نہیں کر رہا جب وہ یہ کہتے ہیں کہ فلان فلان جرنیل ریٹائرڈ یا حاضر سرویس ہمارا اساسہ ہیں تو اس میں کسی کا وہ فائدہ تو نہیں کر رہے ہوتے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طرح کہ وہ دوست ہیں جو اپنے دوستوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا ناسمجھ ہیں جو ناسمجھی میں ایسی گفتگو فرماتے چلے جاتے ہیں یعنی ابھی تک بات یہ ہو رہی ہے جو میں بھی ٹیلیویجن کی بات آگے بڑھا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کے اندر کچھ قوانین ہیں مثلا آپ جب کسی حساس ادارے سے ریٹائر ہوتے ہیں تو ایک خاص مدد تک آپ کسی بھی پولٹیکل ایکٹیوٹی کے اندر نہ ڈیریکٹلی نہ انڈیریکٹلی اس کو انفلونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر آپ کریں تو آپ وائلیشن کرتے ہیں ان زوابط کی ان قوانین کی جن کے لیے جن کے اوپر آپ نے سگنیچر کیا ہوتا ہے تو جب عمران خان صاحب کسی کو کہتے ہیں یہ ہمارا اساسہ ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ فائدہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں یا نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت جو بات چل رہی ہے جو زبان زدہ عام ہے وہ تو یہی ہے کہ شاید عمران خان صاحب جنہیں اساسہ کہہ رہے ہیں کہیں وہ اساسہ ہی نہ ہوں لیکن میرے خیال میں اس وقت یہ سب جو ڈیس ہے میٹر اور بڑا اہم میٹر ہے فوج کاروائی کر رہی ہے اپنے ایک افسر پہ کر رہی ہے اور ان قوانین کے تاہت کر رہی ہے جس کے اوپر سب نے اوتھ لے رکھا ہے تو کسی اس کاروائی کو میں چاہتا ہوں یہ پولیٹسائز نہ ہو اور فوج اپنے قوائد اور زوابط کے مطابق اس کو انویسٹیگیٹ کرے اور جتنے بھی اور لوگ ہیں اگر کوئی ملوث ہے آپ نے ابھی بتایا کہ کچھ اور بھی افسران اور سینئر افسران بریگیڈیر لیول کے افسران جو ہیں ان کو تفتیش میں لیا گیا ہے کوٹ مارشل کے حوالے سے یا تفتیش کے حوالے سے اور جیسے جیسے یہ دائرہ بڑھتا چلا جائے گا جو بھی فوج کے قوانین ہوں گے اس کے مطابق وہ اپنی پوری انویسٹیگیشن کریں گے کیونکہ ان کو یہ سب کچھ کرنا ہے اپنے ادارے کی سلامتی کے لیے اور اس کو دیر پا رکھنے کے لیے اور اس لیے کہ یہ ادارہ پولیٹسائز نہ ہو ایک زمانے میں یہ بھی بہت سی بات چلی تھی کہ خان صاحب نے شاید جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل فیض تو وہ پہلی مرتبہ جو پولیٹسائز کرنے کی کوشش کی شاید انہوں نے اسی وقت کی تھی تو میرے خیال میں اس کو اسی طرح چلتے دینا چاہیے جیسا کہ یہ چل رہا ہے کہ فوج اپنے قوانین کے مطابق اپنے افسران کا محاسبہ کر رہی ہے آپ کا یہ پوائنٹ آگیا یا کوٹ مارشل کر رہی ہے بلکل آپ کا یہ پوائنٹ آگیا میں بھٹی صاحب کی طرف جاؤں گا بھٹی صاحب اور میں بہت سے چیزوں کے اینی گواہ ہیں بہت چیزیں ہمارے سامنے ہوئیں جو ہم نے آج تک ریپورٹ نہیں کی شاید کچھ ہم ریپورٹ کر پائیں حالات اس طرح کے چل رہے ہیں لیکن میں اب ویورز آپ کو بتا دوں کہ جنرل فیض وہ تھے جن کو جنرل نے سب سے پہلے جنرل باجوا سے عمران خان کی ملاقات کروائی اور جنرل باجوا جو تھے جس وقت نواز شریف صاحب کو فارق کرنے کا فیصلہ ہوا یا وہ فارق ہو رہے تھے اس وقت یہ سوچ رہے تھے کہ اب آلٹرنیٹیف کال ہوگا تو اس وقت جنرل فیض نے عمران خان صاحب کو ایز آلٹرنیٹیف ٹو نواز شریف صاحب انٹرڈیوز کیا اگرچہ انیشل ملاقات کے اندر جنرل باجوا کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس کے اندر جنرل باجوا زیادہ امپریس نہیں ہوئے عمران صاحب کی باتوں سے ان کی باڈی لینگویج سے اور ایون جو کپڑے پہن کے وہ آئے وے تھے اس سے بھی لیکن اس کے بعد شاید عمران جنرل فیض اور عمران خان کا ایک ذاتی تعلق کا آغاز ہوا اب اگر آپ جنرل باجوا سے پوچھیں گے بہت سے لوگ جنرل باجوا صاحب پر بات کر رہے ہیں کہ جنرل باجوا سے جب آپ پوچھیں گے جنرل فیض نے جو عمران خان کے ساتھ جو کچھ کیا اچھے تعلقات کے تناظر کے اندر اپوزیشن کو یہ کرنا اس کو یہ کرنا اس کو جیل میں ڈال دینا اس طرح میمبرز پورے کرنا اس کو مینج کرنا اس کو مینج کرنا تو آپ کو جنرل باجوا خود ہی بتا دیں گے کہ جنرل فیض کا کیلے کا ڈیسین تو نہیں تھا یہ تو فوج کا ڈیسین تھا اس وقت کی آئر بی چیف کا ڈیسین تھا اور اس وقت کی جو ملٹری برائس تھی اس کا ڈیسین تھا لیکن معاملہ یہاں پر آیا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد کا جنرل فیض کی ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل ایکٹیویٹیز کی اس میں نو مئی بڑا کھل کے سامنے ہے جس طرح میں دوبارہ بتایا خوضہ آصف نے جو کل سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بڑی الارمنگ ہے کہ ملٹری کے ہی ایک آدمی اور اتنی اہم پوسٹ پر جو ڈی جی سی رہے ڈی جی آئی سائی رہے جو الزام لگایا خوضہ آصف صاحب لے وہ اگر فیریکن صاحب کے لوگوں کو گائیٹ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے تو اس کا مطلب یہ تو پوری ملٹری جنرل آصف منیر کے خلاف مجھے یہ بھی پتا ہے کہ بہت سے لوگ رضیق جنرل باجوا نہیں چاہتے تھے کہ آصف منیر صاحب آرمی چیف بنے اور جنرل فیض تو بالکل بھی نہیں چاہتے تھے یہ بینا وہ خبر پہلے بھی بریک کی تھی کہ وہ تو لیگل معاملے تک لے کے جانا تھے معاملے کو سپریم کورٹ تک لے کے جانا چاہتے تھے جب آج کی انٹیلیجنس کے اہم ترین شخصیت نے اس معاملے کو دیکھا اور اس چیز کو ہونے بھی نہیں دیا اور چیز جیسے عطا بندیان نے بھی اس لیے نے اس کو انٹرٹین کیا پھر بعد میں کہ وہ پردے کے پیشے چھپ کے کسی تیسرے بندے کے ذریعے جنرل فیض جو تھے وہ آرمی چیف کو آرمی چیف بندے سے روکنے کے لیے ان کی لیجٹیم ایسی کو چیلنج کر رہے تھے ایج وغیرہ کے مسئلے کو لے کر تو یہ تو عظمین شمسہ کے جنرل فیض جو تھے وہ خلاف تھے یہ جنرل آصف منیر کی بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے اس بات کو ان کو قطع ہوئے کے باوجود کہ یہ لوگ میرے خلاف ہیں ریٹائر بھی ہو چکے جنرل فیض وغیرہ ان کے خلاف کوئی اتقامی کاروائی نہیں کی اور یہ معاملہ نو مہی کے بعد اور اسلامباد میں پی ٹی آئی کے کریک ڈاؤن کے بعد ہوئے جب شواہد سامنے آئے ادرمائی سے جنرل فیض ازاد پھر رہے تھے